پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر اسکیم کا کیوائیسی اپڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جی ہاں دوستو سوشل میڈیا پر پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر سے متعلق افواہوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد نہ صرف حیدر آباد میں بلکہ تلنگانہ بھر میں عوام میں تجسس پایا جا رہا ہے اٹلاد کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں لینے کے لیے کیوائیسی کرانا ضروری ہے جس کے بعد عوام کی بڑی تعداد نے گیس ایجنسیوں کا رخ کیا اور لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہ کر کیوائیسی کرا رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہی ہے سیویل سپلائی حکام کے مطابق گیس کنیکشن کا کیوائیسی اپڈیٹ کرانا معمول کا عمل ہے کیوائیسی اپڈیٹ متعلقہ تیل کمپنیوں کی پالیسی کا حصہ ہے جبکہ یہ عمل کچھ عرصے کے دوران کیا جاتا ہے کیوائیسی اپڈیٹ کا پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر اسکیم سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے اس اسکیم سے مطالق کوئی بھی رہنمائیانہ اصول جاری نہیں کیے گئے ہیں سیویل سپلائی حکام نے مزید کہا کہ محکمے کا گیس ایجنسیوں کی جانب سے کیا جانے والا کیوائیسی اپڈیٹ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے توقع کی جا رہی ہے کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جاریب سے بہت جلد پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر اسکیم کو نافیس کیا جائے گا جبکہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں دوستو ایک میسیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ اکتیس دسمبر تک کیوائیسی کرا لے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کیوائیسی کرانے کی کوئی آخری تاریخ بھی نہیں ہے یہ آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں دسمبر جنوری فروری وغیرہ کبھی بھی آپ کیوائیسی کرا سکتے ہیں لیکن کیوائیسی کرانا ضروری ہے مگر آرام سے افواہوں پر دھیان مت دیجئے لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد مت کیجئے پانچ سو روپے کے گیس سیلنڈر اور کیوائیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے جب کبھی بھی آپ کیوائیسی کرانے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ گیس کا پاس بک اور آدھار کارٹ اور بینک کا پاس بک ضرور لے جائیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ جائیں اور لوگ اپنا وقت برباد کرنے سے بچ جائیں دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے